قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلو اسلام علیکم ناظرین ہم نمازوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے آئیں ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں اللہ اکبر کا حقیقی مطلب بتانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں بیس عرب خرب گناہ بڑی ہے جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں ایٹا کوری نائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی بیس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے بعد بیٹل گیوز ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے اور پھر بی وائی کینیس مجورس نامی اسلامی ستارے کی بڑھائی کرتا تو کیا ہی کہنی ہے یہ ستارہ ہمارے سورج سے ایک عرب گناہ بڑا ہے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کہکشاں کا نام ہے ملکی وے اور ہماری صرف اسی ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے تین سو عرب سے زیاد سورج موجود ہیں اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز پر سوار مر جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہو یعنی سادہ الفاظ میں ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکل لگانے والی ہو تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے ایک لاکھ سال لگ جائیں گے انداغہ ہوا نا ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے لیکن نہیں آئیں ہم آپ کو اپنی پروسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں ہماری پروسی کہکشاں کا نام ہے انڈرو میٹر وہ ہماری کہکشاں سے دبنی ہے یعنی دو لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے لیکن یہ بھی چھوٹی ہے ایم ایٹی ون نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے ساٹھ گناہ بڑی ہے جبکہ آئی سی ون ڈبل ڈیرو نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے شے سو گناہ بڑی ہیں اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے آئیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اسی طرح کہکشاں سے کلسٹر بنتے ہیں اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ہے ورگو کلسٹر اور صرف اس ایک کلسٹر میں سنتالیس ہزار کہکشائیں ہیں اور معاملہ ابھی یہی ختم نہیں ہوا کلسٹر یہ آپس میں مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں ہے اس کا نام ہے لوکل سپر کلسٹر اور اس سپر کلسٹر میں سو کے قریب کلسٹر ہیں اور اس سپر کلسٹر جیسے کموں بیش ایک کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں جو ایک عظیم جال میں معمولی نقوں کی معنی نظر آتے ہیں ان سب کو صرف ایک ہی ذات یعنی اللہ تعالی نے بنایا ہے تو ناظرین اندازہ ہوا اللہ تعالی کتنا بڑا ہے یہی وہ کبریائی ہے جس کا ذکر قرآن پارک میں سورت زمر میں ہے جس کا ترجمہ ہے اور انہوں نے اللہ تعالی کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد ہر شخص کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ حافظ